اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میں ہوں محمد قاظم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈونچر وائز فرنڈز اینڈ مائی ویورز کافی دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو ویلوگ بنا رہا ہوں جیسا کہ پتا ہے آپ کو کہ یہاں کی فورن کے لائف جو ہے وہ کافی ہی بزی ہوتی ہے ہر بندہ بزی یہاں پر سب کافی مصفیت ہوتی ہے کام تو اس لئے کافی دن کے بعد میں یہ ویڈیو ویلوگ بنا رہا ہوں آپ کو بھی لیے آج کو جو ہمارا ویڈیو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو لگے گا یہ کنن آپ کیونکہ میری ٹرائول ہے بارلٹی مور میری لینڈ سے لاس کافی لانگ ڈسٹنس ہے کلومیٹر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو چار ہزار تین سو پینٹالیس کلومیٹر ہے میری لینڈ سے لاس انجلس کیلیفونیا اسٹیٹ اور میلیج میں ٹونٹی سیون ہنڈریٹ مائل ہے میری لینڈ اسٹیٹ ہے جو ڈی سی کے ساتھ ہے اور کیلیفونیا کا سٹی ہے جو بہت ایلیجز کو کہتے ہیں لاس انجلس وہی بہت فیمس سٹی ہے اور بہت کافی آراؤنڈ دا ورلڈ میں کافی فیمس ہے نا تو انشاءاللہ میری روانگی ہوئی جمعہ کے دن ٹونٹی ٹوکلاک پی ایم دوپیر میں پہارہ بجے میں نکلا تھا نائنٹین نویمبر کو اور فور ڈیز کا میرا یہ ٹرائبل ہے تقریباً آج ٹوڈے اس لیے لازدے ٹوڈے منڈے ہے ٹونٹی ٹو نویمبر کیونکہ کافی سفر میں کیونکہ میں اکیلہ ہوں اور ڈرائیف کر کے آ رہا ہوں تو تقریباً اس لیے اکیلے ویڈیو ویلاغ بنانا ذرا مشکل تھا کہ ڈرائیف کرتے اور روڈ بھی کچھ کافی ڈینجرس ہیں تو اکیلے یہ ذرا پرولم تھا تو یہ میں اسٹے یہاں پر کیا ہے میں نے ابھی ریسٹ ایریا ہے اور بہتی خوبصورہ دے یہ ایریزونہ کے علاقہ ہے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے میں انشاءاللہ زبجل جو ہے وہ میں لاس انجلس پہنچ جاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ مزید کوشش کروں گا کہ اچھے اگر ویوز آئیں رستے میں کوئی وزٹ پلیس آتا ہے تو میں آپ کو ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گا کے ساتھ تو انٹ تک یہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریسٹ ایریا ہے ہائیوے پر جب لانگ ڈسٹنس پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے یہ ریسٹ روم مگر اب بہت اچھے بنے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا پکنک پوائنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ کافی لوگ ہیں جو کافی دور دور کا سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے یہ چھوڑا سا پکنک پوائنٹ بھی بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں دو دین تین دین چاڑ دین کا سفر ہوتا ہے ان کا جسے میرا سفر ہے یہ فور � ڈیے کو نکلا تھا بارٹی مور سے دوپیار بارہ بجے تقبیبا آج چوتھا دین ہے میرا یہ تو انشاءاللہ آج رات تک میں جو ہوں کیلیفورنیا لاؤس انجلس پہنچ جاؤں گا کیونکہ ٹرافک جو ہے ایک دن میں ہے ٹوال آورز تھارٹین فورٹین آورز ہی بندہ ڈرائیو کر سکتا ہے پھر یہ کیسٹے کرنا پڑتا ہے ہوتل میں اور کیونکہ ریسٹ بھی ضروری ہے اور لانگ ڈرائیو ہوتا ہے اس لیے تو ریسٹو ضروری ہے کرنا دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے بڑے بڑے پتھریں ہاں پر رکھے ہوئے اور یہ جو علاقہ ہے اب میں نے بتایا کہ اریزونہ کا علاقہ ہے اریزونہ اسٹیٹ تو یہاں سے نیکس اسٹیٹ جو ہے وہ وہ کیلیفورنیا ہی ہے کیلیفورنیا اریزونہ سات سے آٹھ گھنٹے کا بھی سفر میرا باقی ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو مائل ہیں تقریبا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بارہ بجے تک جو ہے رات بارہ بجے تک میں لاؤس اینجلس کیلیفورنیا پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورت منظر ہے جو آتے ہیں آپ پر اسٹے کرتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں کھانا پینہ کھاتے ہیں پھر آگے نکل لاتے ہیں کیونکہ گھائیف کرتے کرتے بندہ ضائع سی باتیں تھک جاتا اس کو ریسٹ ضروری چاہیے ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ لکھا ہے ریسٹ ایریہ اریزونہ کہلاتا ہے کافی اچھا بہت بڑا خوبصورت بنایا ہے ایک سایڈ یہ کار والوں کے لیے ہوتا ہے پارکنگ اور دوسری جانب جو ہے دوسری طرف اس طرف جو ہے وہ ٹرک والوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ٹرک والے بھی بچارے دن رات وہ بھی ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ دوسرے سے تیسرے سٹیٹ اور پورے پورے مسئلے کے ویک مہینے پورے ٹرائول میں ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو انشاءاللہ میری ربانگی ہے تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا بہت مزہ آئے گا آپ کو اس وقت ہم ہائی وے آئی فوٹی ویسٹ اس سے جا رہے ہیں اور ابھی جو فائی فیفٹی جو ہے پہنس سو ہچاس مائلیج میری رہ گئے تبنی بڑھ لاؤس اینجلس کالیفورنیا پہنچنے میں یہ اب ثق سکتے ہیں منظر یہ علاقہ جو ہے اریزونا اریزونا سٹیٹ لگتا ہے وہاں کے علاقہ ایک اور خوبصورت منظر بہت ہی بیوٹیفل منظر ہے بہت طرف مالٹیں مالٹیں نظر آئیں گے آپ سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اریزونا ہے وہ اریزونا جو ہے انڈ ہو جائے گا اریزونا کا اسٹیٹ اریزونا اس کے بعد ہم کیلیفورنیا میں انٹر ہو جائیں گے واو سو بیوٹیفور یہ ماؤنٹن کا نظارہ دیکھنا ہے اتنا خوبصورت نظارہ ہے اور شان کا وقت ہے مجھے افسوس ہو رہا کہ میں پیچھے کا بھی ویڈیو اس طرح بنا سکتا تھا کچھ اور مجھے ماؤنٹ موبائل کے لیے لینا تھا تاکہ آسانی سے بنا سکتا تھا دوسرے موبائل سے اسی وجہ سے میں نے اس موبائل جسے میں یوز کر رہا ہوں نیوگیشن میں نے جی پیس لگائی بھی ہے تو ابھی میں اسی سے ریکارڈ بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے رکھتا تھا کہ تھوڑا ڈیفکلٹی ہوگا مجھے ویڈیو بنانے میں اس طرح میں نے پیچھے جو اسٹیٹ گزر گئے تین دن در سفر جو تھا میرا وہ میں نے نہیں بنایا تو میں اگر ٹرائی کرتا تھا وہ سکتا تھا بہت اچھے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن مناظر خوبصورت یہاں گئے وہ تو جو پیچھے گزر گیا وہ کافی اچھے سٹیٹیز تھے بہت اچھے جو اوکلوہاما سٹی تھا بہت خوبصورت سٹی تھا اور بہت بیوٹی فول لائٹن روشنور شہر ہے لائٹن سٹی ہے بہت زیادہ خوبصورت تھا اوکلوہاما یہ بھی بہت خوبصورت ہے اریزونا بہت بیوٹی فول منظر ہے مغرب پاک فلونے والا ہے دس سے بارہ منٹ کے جو ہے مغرب پاک شروع ہو جائے گا یہاں کائریزونا کا چھوٹ نظار ہیں اس وقت کے مغرب کے بہت کو تردعم سٹی تھا وہ سٹی تھا اسمان پہ بھی مختلف کسین کے ڈیزائن مجھے دکھ رہے ہیں ہوتی خورت منظر ہے آپ شاید دیکھ سکیں آپ آگے آپ کو دیکھ رہا ہوں بہتی پیارہ بیوٹیفل منظر ہے کیونکہ سورج بلکل روپ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے مختلف کسین کے ڈیزائن اور رنگ بنے ویڈیزائن بیوٹی فلیس بیوٹی فلیس جو مانتیم بھی سکنے کیا خود صورت مانتیم آج 22 نوہ کا منڈے کا دن ہے اور مغرب بچ جاتا ہے قریب 10 سے 12 پھرٹ میں مغرب ہو جائے گا مغرب ہے ٹرہ خریف ٹرہ سوچ ٹرہ میں تو ایک اثر بھی ٹریول نہیں کیا یہ بارٹی مور میری رینڈ سے کالفرنیا آیا پچاس سٹیٹ ہے امریکہ کی میں تو دس بارہ سٹیٹ ہی بے خان سے ٹچ کیا ہوگا شاید اس سے بھی کم آٹھ دس سٹیٹ ٹچ کیا میں نے تو ففٹی سٹیٹ ہے امریکہ کی کتنا آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ہے تو میں تو صرف ایک اس کا ٹین پرسن بھی میں اس کا ٹرابل نہیں کیا ہوں میری لینڈ سے بارٹی مور سٹیٹ سے یہاں کالفرنیا لاؤس انٹریسٹ ہو آ رہا ہوں میرا لاسٹ کم آبش فائیو آورز کا چھ ساتھ کا میرا سپنہ بھی رہتا ہے اگر اندازہ کیا جائے تو تو اس ٹھو مچ بہت کافی بڑا گھنٹری اور پچاس سٹیٹ ہے اس کے ٹپٹی فٹی وارڈ سٹیٹ اگر دس بارہ سٹیٹ مجھے دس بارہ بھی نہیں نے بتایا کچھ ساتھ آٹھ سٹیٹ میرے خان سے چھ ساتھ سٹیٹ میں نہیں اس میں جو ہے اتنا زیادہ مجھے ٹائم تقریباً ڈرائیس کرتے پہاً مجھے دفر بڑھ رہا ہے ٹھو مگے اسٹیل کبر دکھ ایک جائے تو ... میں نے اسٹے کیا ہوتل میں سی نائنس ٹے کاؤنٹ کے لیا جائے تو پوستو وان ہمڈرڈ ایڈ آورز ویلیمس سٹی ہے یہ جازمہ گزار رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزید آگے اگر بچہ بیوٹی فول منظر آیا تو وہ بھی آپ کا شیئر کروں گا دیکھ سکتے ہیں ان لاؤد ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے لاؤس انجلس میں رہن داخل ہونے والے ہیں یہ روج جو ہے وہ لاؤس انجلس کو ہی جاتا ہے کافی بشرت منظر ہے کافی ہری آلی ہیں یہاں پر کلینیس ہوتی زباز منظر ہے کافی بیوٹی فول منظر تھا دیکھ سکتے ہیں میں نے ہونک چلی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کافی بھی آپ کے بعد کافی بیوٹی کافی بیوٹی سو بیوٹیفور بڑی خوشتور اپنے نظارے ہیں اپنے ناظرین اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر نہ کرو تو اچھی بات نہیں ہے موسیقی 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 میری کوشش ہو رہی کہ جو بھی اچھے بیوٹیفور پلیس آ رہے ہیں اچھے ویوز آ رہے ہیں تو میں آپ کے سوئے شیئر بڑھوں اور میں اگب کی نہیں جارتے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمادی ہو جائے لیکن جو دو ایک سٹیٹ رائے گئے ہیں جو اپنے ناظر دیکھ سکتے ہیں پیچھے تو اچھی ساتھ سٹیٹ میں چھوڑتا رہ چکے تھے لیکن قریب مغرب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا پھر مجھے ریسٹ ایریا کی تلاش ہے کہ کوئی ریسٹ ایریا مانا جائے تو پھر اس میں رسولت کے نماز پڑھنے جائے میں رونوں کی کتنے دیر میں کتنے مالج پہ ریسٹ ایریا بھی بزر گیا لیکن وہ کلوز تھا دیکھتے ہیں کہ کتنے مالج پہ مجھے ریسٹ ایریا ملتا ہے ریسٹ ایریا نہیں کرتا ہے ریسٹ ایریا میں کر گیا چکا ہوں بھی آسٹ ویڈیو آپ کو دکھائے تھا جو ریسٹ ایریا ہی ریسٹ ایریا ہے اس نے میرے ریسٹ کل گیا تھا آلماسٹ ہو اب یہ گئے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے انشاءاللہ امیدے کے انقریب کوئی ریسٹری آ جائے گا اس میں جو رائے پانکے 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 جائے گا پہاڑیوں کو ایک اور کچھ رات منصر پہاڑی کاٹ پر ہی رستہ پانکے 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 ہائیوے نکالا گیا ہے کافی سگزگ ہو رہے ہیں پرانچر ہو رہے ہیں موت فلکٹو ڈاری کا علاقہ ہائی ہے وہیں کیوں اس میں ایک اور کچھ رہے ہیں مجھے یہ سارے منظر دیکھ کی جائے نا پاکستان کا جو موٹر وید مجھے بہت جارہ رکھتا ہے کچھ منظر جائے وہ مری والی بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ جائے سے رکھتا ہے کہ مری پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان جو بلکل ریڈ ہو رہا ہے اس طرح یہ ہے لیکن ماؤنٹ کے جیسے آپ کو دیکھے گا نہیں میں دینا چاہتا ہوں ماؤنٹ کی پیچھے پور ہو رہا ہے یہ جو ریڈ ہو رہا ہے کافی دور تک یہ ہے کیونکہ ابھی سورج جگروپ کو آئے تو کچھی کے اثار ہیں ریڈنیس کافی اس وقت آپ کے آر بجنے والے ہیں یہ آکے آریسٹ ایریا آریسٹ ایریا آکے ہے ابھی کچھ دیر میں ہی ہم انشاءاللہ بھی ہم ایرازونا میں ہیں ایرازونا کے بعد کچھ دیر میں ہم جو ہے وہ کالیفونیا کے بورڈر جائیں گے انشاءاللہ کالیفونیا میں اس کے بعد جو ہے پھر تقریباً ڈائی تین سو کلومیٹر ہے ہمارا لاس انسلس لاس لاس فیگس پہلے آتا ہے اور پھر یہ کارک کے لئے اتر ہے یہ ریسٹ ایریا دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جناب ریسٹ ایریا اور انشاءاللہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لئے ریسٹ کریں گے اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر اپنے آگے سفر کے طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ریسٹ ایریا ہے آہ آہ ایک اچھا انسلس آمات ہوتے ہیں ہمارے پیچھے سارے ڈرکز ڈرک والے ہیں اور لوگ آتے ہیں ہم پر ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ سن جاتے ہیں ایک گھنٹا دو گھنٹا دینے جتنے بھی ان کو آرام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے گاڑی میں ہی آرام کرتے ہیں ایک گھنٹا دے ہیں یہ بھی بس اس آہ اللہ ہوتا ہے آہندہ ایک گھنٹے میں آہ وہ ایریزونا جا روز کر جائیں گے اور کلپونیا میں انشاءاللہ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ریسٹ ایریا ہے ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ بھی اریزونہ کا ہی تھا لیکن وہ سٹارڈنگ میں آیا تھا جب ہم نیو میکسکو پروز کیا تھا ہم نے ایک سٹرڈ میں کافی ریسٹ ایریا ہوتا ہے ہر ہنڈریٹ مائل یا فیپٹی مائل اس طرح ان کو ہوتا ہے اس کو بناتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے وہاں پر اپنا اسٹے کریں ریسٹ کریں اور پھر اپنے سفر کو آگے جاری جاتے سکیں چھتیں کتنا خوبصورت یہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں اپنا کھانا کھاتے ہیں اپنا ریسٹ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں چھوٹا مڑا پکنک بھی ہو جاتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے طرف سے ہوتا ہے گورنمنٹ بناتی ہے جانتا ہے اس خلیف ہٹ بنے ہوئے ہیں تو ہم چلتے ہیں آگے کی طرف کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور نماز جو ہے انشاءاللہ وہ گھر پی جا کے پڑھنا پڑے گا یہ سفر ابھی بھی کافی ہے چار ساڑھے چار گھنٹے کا رستہ بھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پہنچ جاؤں گا چار گھنٹے کے بعد تو نماز انشاءاللہ گھر دی جاتے ہیں تو میرے ساتھ رہی جاتے ہیں لاؤس اینجلس سٹی میں ہم داخل ہو چکے ہیں تکری بان 45 ہور لاؤس اینجلس سٹی میں لاؤس اینجلس سٹی میں